اس وقت گاؤں ایک سو ایک پندرہ ایل میں اور ہمارے ساتھ اس گاؤں کے وہ بزرگ مجود ہیں جو ارشد ندیم کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کے والدین کو ان کی فیملی کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان سے وہ پوچھتے ہیں جو شوشل میڈیا پہ اس وقت تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کے پاس جولین تھرو خریدنے کا پچاسی سے نبے ہزار پہ نہیں تھے کیا یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے آج ایک بزرگ ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا ان کے پاس یہ آج سے پہلے اس اولمپکس کھیلنے سے پہلے اس کے پاس اگر ایک لاکھ روپے اضافی نکالنے پڑتے تو کیا نکال سکتے تھے کے نہیں اسلام علیکم اس کے پاس پہلے بلکل پیسے نہیں تھے پہلے یہ ہمارے ساتھ کام کرتا تھا ادھر ہی آتا تھا ان سے آتے جاتے پوچھتے تھے کیا حال ہیں آپ کے ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے غریب تھے یہ ابھی ان کا نام روشن ہوا گولڈ مرڈر نے اس نے جیتا ہے پہلے ہم آتے جاتے سے ملاقات ہوتی رہتی تھی بائیر شک کہاں جا رہے میں ادھر جا رہا ہوں کھیلنے کے لیے جو تو کیا واقعہ نہیں ہے ان کے پاس جو یہاں پہ پریکٹس کرتے تھے سامنے سکول ہے ایک سو ایک پریمری سکول ہے اس میں پریکٹس کس چیز کے ساتھ کرتے تھے لکڑی کے ساتھ کرتے تھے لمبی سی لکڑی ہوتی تھی اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ پریکٹس کرتے تھے جی بلکل آپ نے یہ دیکھا کہ جب محنت آپ کی ہو جو آپ کی محنت ہے اور آپ کے جو معاملات ہیں آپ کی جو محنت ہے اچھی ہو اور آپ کی امیندیں اچھی ہوں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ دیکھے کہ یہی ہے ارشن ندیم ہے جن کے پاس ایک سٹیک یونین تھرو خریدنے کے پیسے نہیں تھے ایک بانس کی لکڑی کے ساتھ محنت کرتے تھے ورزش پریکٹس کرتے تھے اور اس کے بعد کوئی ان کے پاس پراپر گیراؤنڈ نہیں تھا جب سکول کو چھٹی ہو جاتی تھی تو اس کے بعد وہ آ کر سکول کے گاؤں کے ایک پریمری سکول میں آ کر پریکٹس کرتے تھے اور آج اس وقت وہ دنیا میں والڈ ریکارڈ بنا چکے ہیں یہ ہے ہماری محنت یہ ہے ہمارا علاقہ یہ ہے ہمارے مینچنو کا وہ شہزادہ جس نے پوری دنیا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام روشن کیا ہے